گولی کا جواب گولی سے دیں گے دیس چلے گا تو سمیدھان سے چلے گا دیس چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا اگر مرنے والے کا نام اتھیر اور اشرف نہیں ہوتا ہمارا کسی کا نام راجو اور رام بھی ہوتا تو صدود دین ہوئی سی اسی طرح سے مقالفت کرتا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے لوگ تنٹر میں کامیابی اس وقت ہوگی جب سمیدھان کامیاب ہوگا سزا دے گی تو گولی نہیں کوٹ سزا دے گی اگر گولی سے سزا دی جائے گی تو پھر بتاؤ اس دیش میں سمیدھان کا کیا ہوگا اگر گولی سے ختم کرنا ہے تو کوٹ کو تالے دائے دو اگر گولی سے ختم کرنا ہے تو سمیدھان کو پھیک دو اٹھا کر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے گاندھی کو مارنے والے کا نام گوڑ سے تھا تو گوڑ سے کو پکڑا گیا اور گوڑ سے پر مخدمہ چلا اور مخدمہ چلنے کے بعد کوٹ سے اس کو پھانسی کی سزا دی گئی اس کو بولتے خانون کی کامیابی گاندھی سے بڑا کوئی نیتا نہیں ہو سکتا اس دیش میں گاندھی سے بڑا بابا ساہب ہم بیٹ کر تھے مگر گاندھی کو مارنے والے کو ہم نے کوٹ میں کیس چلایا راجیب گاندھی کو بند سولانے والوں کو کیس چلایا جیل میں رکھا چند نائی میں اندرہ گاندھی کو مارنے والوں کو ہم نے کیس چلایا اور جیل میں رکھا اور سزا دی یہ قانون کی کامیابی ہے یہ گندوں کی کامیابی نہیں تھی اور آپ دیکھو پاکستان سے اجمل کسب آیا بمبئی کی ممبئی کی سرکوں پر خون کی ہولی کھل رہا تھا اس کو زندہ پکڑنے میں ہمارا ایک بہدر پولیس کا سپاہی شہید ہو گیا ہم نے اجمل کسب پر وہ خدمہ چلایا کوٹ نے سزا دی اس کو فانسی پر چلایا تو ممبئی کے مسلمانوں نے کہا کہ اس آتنگ وادی کو اپنے خبرستان میں دفنانے کی جگہ نہیں دیں گے تو جیل کے کسی کونے میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا یہ قانون کی کامیابی ہے ہم کیا کریں کہ قانون کی کامیابی ہو گولی کی کامیابی نہ ہو تمہارے آنسوں کی خیمت نہیں ہے تمہارے اس پجڑے میں گھروں کی جو بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا ہے اس کی خیمت نہیں ہے تمہاری تکلیف کی کوئی حیمیت نہیں ہے کیونکہ تم ایک سیاسی طاقت نہیں بن رہے ہو اسد و دین و ویسی پر الزام لگتا ہے لگنے تو مجھے نلزامات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ایک دن اللہ فیصلہ کرے گا اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں انکہ اللہ کے دربار میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا مگر سنو میری اس بات کو میں سنو میری اس بات کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کو جذبات میں لاکر تھالیاں حاصل کرو میں تمہارے تھالیوں کا موتاج نہیں میں تمہارا اتحاد چاہتا ہوں میں تمہاری طاقت تم کو طاقت بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھ اللہ بند کرنے سے پہلے اتر پردیش میں آپ ایک سیاسی طاقت بنیں اور اگر ہر سماج کا ایک نیتہ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے آپ کیا آپ اکیلیش یادف کی غلامی کریں گے زندگی بر کیا آپ بی جے بی یوگی اور موڈی سے ڈر کر کسی کا ساتھ دیں گے سوچو بلخیز بانوں کے خاتلوں بلخیز بانوں کے اسمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا گیا ایک دلیت آئیس آفیسر کو مارنے والے کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس میں سیاسی طاقت تھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں حد پڑیاں زنجیر لگی ہوئی ہیں ان کو ختل کر دیا جاتا ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور کون آواز اٹھاتا ہے جس کو بی ٹیم کہتے ہو آواز اٹھاتا ہے جس کو گالی جائے ہو آواز اٹھاتا ہے جس کے تعلق سے نہیں معلوم کیا کیا کہا جاتا ہے ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوا ارے یہ سماجوادی کا نیتا اکیلیش یادو ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ایک فون لے کر دوسو اسی ورڈ کا ٹویٹ کر دیتا ہے ارے نام تک نہیں لے سکتا اتھیخ کا اور اشرف کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ڈرتے ہیں ارے اگر مافیا ہے تو کہاں کہاں نہیں ہیں مافیا کا سب سے اس طرح کا سلوک کیا جائے گا اگر ہے تو استعمال کرو خانون کو مگر یہ جو ترپردیش کی سرکار نے یہ جو پالیسی بنائی ہے کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو میں ان ترپردیش کے مکہ منتری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گانڈی کو مارنے والے کا نام گوٹسے تھا گانڈی کو مارنے والے کا نام گوٹسے تھا تو گوٹسے کو پکڑا گیا اور گوٹسے پر مخدمہ چلا اور مخدمہ چلنے کے بعد کوٹسے اس کو فانسی کی سزا دی گئی اس کو بولتے خانون کی کامیابی گانڈی سے بڑا کوئی لیتا نہیں ہو سکتا اس دیش میں گانڈی سے بڑا بابا ساہب ہم بیٹ کر تھے مگر گانڈی کو مارنے والے کو ہم نے کوٹ میں کیس چلایا راجیب گانڈی کو بند سولانے والوں کو کیس چلایا جیل میں رکھا چندائی میں اندرہ گانڈی کو مارنے والوں کو ہم نے کیس چلایا اور جیل میں رکھا اور سزا دی یہ قانون کی کامیابی ہے یہ غندوں کی کامیابی نہیں تھی اور آپ دیکھو پاکستان سے اجمل کا سب آیا بمبئی کی ممبئی کی سڑکوں پر خون کی ہلی کھل رہا تھا اس کو زندہ پکڑنے میں ہمارا ایک بہدر پولس کا سپائی شہید ہو گیا ہم نے اجمل کسب پر وہ خدمہ چلایا کوٹ نے سزا دی اس کو فانسی پر چلایا تو ممبئی کے مسلمانوں نے کہا کہ اس آتنگوادی کو اپنے خبرستان میں دفنانے کی جگہ نہیں دیں گے تو جیل کے کسی کونے میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا یہ قانون کی کامیابی ہے ہم کیا کریں کہ قانون کی کامیابی ہو گولی کی کامیابی نہ ہو دیش چلے گا تو سمیدان سے چلے گا دیش چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا سزا دے گی تو گولی نہیں کوٹ سزا دے گی اگر گولی سے سزا دی جائے گی تو پھر بتاؤ اس دیش میں سمیدان کا کیا ہوگا اگر گولی سے ختم کرنا ہے تو کوٹ کو تالے دائے دو اگر گولی سے ختم کرنا ہے تو سمیدان کو پھیک دو کھا کر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزدکوں اگر مرنے والے کا نام اتھیر اور اشتف نہیں ہوتا ہمارا کسی کا نام راجو اور رام بھی ہوتا تو صدود دین ہوئی سی اسی طرح سے مقالفت کرتا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے لوگ تنٹر میں کامیابی اس وقت ہوگی جب سمیدان کامیاب ہوگا جب پورٹ سے سزا دی جائے گی جب خانون کے مطابق کسی کا گھر توڑا جائے گا من مانی نہیں ہونی چاہیے